چنانچہ مصطفیٰ غزال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی یہ بابی تھے ابو الہدہ سیادی انہیں مازند رانی کہتے تھے کیونکہ وہ بابی تھے کیونکہ ان کے اندر بابیت کے سارے افکار عقائد پائے جاتے تھے دکتور امارہ اپنی کتاب العمال الكاملہ عمال الكاملہ جو ہے یہ سیخ محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی اور رسید رضا ان تینوں کے تعلق سے انہوں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے محمد رسید رضا اور اسی طریقے سے محمد رسید رضا نے اپنی کتاب تاریخ الوستاز الامام رسید رضا نے جو ہے الوستاز الامام جو ہے یہ محمد عبدہ کو لکھا انہوں نے ان کی زندگی پر تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ ابو الہدرہ سیادی نے رسید رضا کے پاس خط لکھا کہ آپ لوگ کیسے جمال الدین افغانی کا دفاع کرتے ہیں جبکہ سرکاری محکموں میں ثابت ہے کہ وہ مازن درانی ہیں یعنی بابی ہیں سخت متاسف سیاہ گھرانی سے ان کا تعلق وہ دین سے ویسے ہی باہر ہیں جیسے تیر کمان شکار سے نکل جاتی ہے موصوب کی بابیت پر یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ ایرانی شاہ ناصر الدین کا قاتل بابی تھا جو کی جمال الدین کا مقلت تھا اور ان کے معتقدین میں سے تھا اور جس وقت حکومت بابیت سے جڑے لوگوں کو پکڑ رہی تھی اس وقت انہیں بھی پکڑا گیا تھا اور قاتل ہی کے ساتھ انہیں بھی ایک ہی جیل میں ڈالا گیا تھا بارہ سو آنسٹھ ہجری میں جب ایرانی بادسہ ناصر الدین کا قتل کیا گیا تو اس وقت قاتل نے یہ جملہ کہا تھا لوگ جمال الدین کے نام پر اور بہائیت کو ماسونیت نے ہی قائم کیا تھا کہ حلولی صوفیت اور وحدت الوجودی الہادی فکر نے سارے ادھیان کو ایک دین بنا کر پیش کیا جائے محسن عبد الحمید کے کتاب ہے حقیقت البابیہ والبہائیہ اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی مصر میں جا کر جمال الدین ابغاری نے یہی کیا ماسونیت کی طرف انہوں نے دعوت دی باقائدہ اور سارے ادھیان کو ایک دین بنا کر پیش کیا